کچھ خورپانیاں دینا واقعی مشکل ہوتا ہے لیکن اپنوں کی خاطر دینی پڑتی ہیں کچھ ایسا ہی اس مووی میں بھی ہوا مووی سٹارٹ ہوتی ہے 1992 میں ایک گھر سے جس میں ایک سومنگ پول دکھایا جاتا ہے اسی گھر میں ایک بچی جس کا نام ریبکہ ہے وہ اپنے بھائی کی ایک ٹوائی بورٹ سومنگ پول میں دیکھتی ہے اور اسے نکالنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اچانک وہ پول میں گر جاتی ہے اسے پول سے باہر اپنی موم نظر آتی ہے لیکن جیسے ہی ری ایٹس آن آف ہونے لگتی ہیں اور اچانک ریبکہ کو پانی میں کوئی چیز کھینچتی ہے وہ ڈوب جاتی ہے لیکن پھر ریبکہ کی لاش بھی پانی میں نظر نہیں آتی یہی سے سین شفٹ ہو کر پریزینڈ میں آتا ہے جہاں ری کو اس کی فیملی کے ساتھ ایک نیو گھر دیکھتے دکھایا جاتا ہے ری کی فیملی میں اس کی وائف ایف بیٹا ایلیٹ اور بیٹی ایزی ہیں یہی جو لیڈی انہیں سارا گھر دکھا رہی تھی اس کی باتوں سے پیدا چلتا ہے کہ ری ایک سازہ ہوتا ہے کہ شہ جیسے وہ انہیں گھر دکھانا نہیں چاہتی تھی لیکن ری اس گھر میں موجود پول کے پاس کھڑا اسے دیکھنے لگتا ہے پھر وہ اس پول میں پڑی بول اٹھانے لگتا ہے اور اسی پول میں گر جاتا ہے پول میں گرتے ہی اسے یہ خیال آنے لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو گیا ہے اور دوبارس اس نے بیس بول میں حصہ لیا اور ون بھی کیا ہے اب وہ پول سے باہر آ جاتا ہے اب ری کو ایف کے ساتھ ہسپٹل میں دکھایا جاتا ہے جہاں ڈاکٹر ری کو ویلچ پھر سے گھر میں آتا ہے جہاں یہ لوگ مل کر پول کی صفائی کر رہے تھے وہیں ڈرین کو کلین کرتے وقت ریکہ ہاتھ کر جاتا اور اس ڈرین سے کالے کلر کا پانی نکلنے لگتا ہے اب یہ لوگ پروفیشنل کی ہیلپ لیتے ہیں پول کو فنکشنل بنانے کے لیے ورکر اس پول سے بہت زیادہ سرپرائز تھا وہ بتاتا ہے کہ یہ پول کائنڈ آف سیلف انسٹرننگ تھا مینز کے پول میں انڈرگراؤنڈ سپرنگ سے پانی آ جاتا ہے جسٹ لائک ویل اور اس کے مینٹیننس کے لیے بھی آپ کو کوئی خرچہ کرنا نہیں پڑے گا یہ سن کر وہ سب ہی خوش ہو جاتے ہیں اب یہ لوگ اس پول میں خوب سوئیم کرتے ہیں کوئنس کو پول میں ڈال کر اس کو ڈھونڈنے لگتے ہیں اور خوب پلے کر کر انجائے کرتے ہیں اب یہ ان سے سینگ شیفٹ ہو جاتا ہے اور رات میں خود کو ریلیکس کرنے کے لیے ایف پھر سے سوئیم کرنے لگتی ہے وہیں ان کی کیٹ آتی ہے اور جسا ریاکٹ کر کر وہاں سے چلی جاتی ہے ایف کو وہیں پول کے ساتھ کھڑا رہ دکھائ ہے کہ ایک منٹ پہلے تم باہر آئے تھے میں کہتا ہے کہ نہیں ایف کہتی ہے کہ ہمیں سیفٹی کے لیے پول کوئی لینا چاہیے اور وہاں کی لیٹس پر چیک کروانی چاہیے ہیں پھر سے اسی پول کی طرف آتا ہے جہاں پول کے نزدیک ان کی کیٹ بیٹھی اور وہاں پول میں وہ بھی نائنٹی نائنٹی ٹو والی بورڈ نظر آتی ہے دراصل یہ پول بھی تو وہی پول ہے یہیں اسی کیٹ سے سینگ شیفٹ ہو جاتا ہے اور نیسٹ مارننگ ساری فیملی کو پول کے کنارے دکھائی جاتا ہے جہاں انہیں پول کے اندر ان کی کیٹ کا پٹا نظر آتا ہے دراصل ان کی کیٹ غائب اور ملنے ہی رہی تو سوچتا ہے کہ شاید وہ پانی میں گر گئی ہوگی اور پھر ڈر کر کہیں بھاگ گئی ہے جب بھوک لگے گی تو خود ہی واپس آ جائے گی اب رے وہ پٹا پول سے باہر نکال لیتا ہے اور پول میں ہار ڈالتے اس سے ریالائز ہوتا ہے کہ جیسے اس کے ہاتھ کا زخم خود ہی ٹھیک ہو گیا ہے اب ان لوگوں کو پول کو کور کرتے دکھایا جاتا ہے پھر ایک رات اچ ہاتھ تک اتنی جلتی ریکاور ہوتے نہیں دیکھا ریو سے بتاتا ہے کہ وہ اپنے سویمنگ پول میں سویمنگ تھیرپی کر رہا ہے تین شفٹ ہو کر گھر پر آتا ہے اور ایلیٹ کو اپنے ڈیڈ رے کے پاس دکھایا جاتا ہے جو اسے اپنے ساتھ پول میں جانے کیلئے کیا ہے اب ریو سے کوئن پر سمائلی فیس بنا کر کہتا ہے کہ اسے پول میں ڈالو میں آ کر دھونڈتا ہوں اب ایلیٹ اس کوئن کو پانی میں ڈالتا ہے اور اسے کوئی سائیسا پول کے پاس مح ہے وہ باہر کی طرف مو نکال کر کہتا ہے کہ ایزی یہ تم ہی ہو نا مجھے پتا ہے اب تنگ مت کرو وہ پھر سے پول کے اندر چلا جاتا ہے وہاں ان سے کسی کی آواز سنائی دیتی ہے اور وہ اسے اپنا نام ریبکہ بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ پریس مجھے بچالو اب ایلیٹ اس پول میں موجود ہول کے قریب جاتا ہے جہاں سے وہ آواز آ رہی تھی وہاں چانے کے کجب ڈرونہ سا ہاتھ ایلیٹ کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینجنے کی کوشش کرتا ہے ایلیٹ کسی طرح اپ دیپی گھر سے کوئی بچہ آگیا ہوگا وہ اس بات کو بلکل بھی سیریس نہیں لیتا اب یہ لوگ گھر میں ایک پول پارٹی رکھنے کا سوچتے ہیں پوری فیملی ایلیٹ کی بیس بول پریکٹس پر آتے ہیں اور وہاں کوچ کے انسسٹ کرنے پر رہ بھی ایک دو شوٹس کے لیے تیار ہو جاتا ہے پہلی تو بولز تو وہ مس کر دیتا ہے لیکن دیسری بار وہ وال کو اتنا زور سے ہٹ کرتا ہے کہ بول ہی پھڑ جاتی ہے یہیں اس کے ساتھ فلیش بیک میں پول بھی دکھایا جا رہا تھا رہ کی ساری فیملیے دیکھ کر بہت حیران تھی اب رے اور ایف بچوں کو گھر چھوڑ کر ڈینر کے لیے چلے جاتے ہیں ایزی اپنے سکول فرینڈ رونی کو گھر بلا کر اس کے ساتھ پول میں گیم کھیلنے لگتی ہے جس میں ایک کو آنکھیں بند کر کر دوسرے کو ڈھونڈنا تھا اب رونی پول سے نکل کر کہیں چلا جاتا ہے اور ایزی کے ساتھ پول میں ڈیمن کھیل رہا تھا اب اچانک ڈیمن اسے پول میں اندر کی طرف کھینچنے لگتا ہے ایزی اب آنکھیں کھول کر پول سے ڈر کر باہر آ جاتی ہے اب رونی وہاں کر پوچھتا ہے کہ سب ٹھیک ہے ایزی اسے بتاتی ہے کہ تم یہاں نہیں تھے کوئی مجھے پانی میں کھینچ رہا تھا وہ کہتا ہے کہ شاید تمہارا پاؤں کہیں فز گیا ہو ایزی کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے لیکن ایزی سمجھ گئی تھی کہ پول میں کوئی تو مسئلہ ہے اب سین پول پارٹی والے دن شفٹ ہو جاتا ہے جہاں صبح ایلیٹ آ کر ایزی سے پوچھتا ہے کہ اس رات جن دن تمہارا دوست گھر آیا تھا تم نے پول میں کسی کو دیکھا تھا نا پلیس مجھے بتاؤ ایزی پہلے تو اس بات کو ٹالنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ایلیٹ کے زیادہ فورس کرنے پر وہ سے کہتی ہے کہ دیکھو جب سے ہم اس گھر میں آئے ہیں سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے ڈیٹ ٹھیک ہو رہے ہیں موم بھی خوش ہے تم کیا چاہتی ہو میں موم کو اس بار میں بتاؤں اور پھر ہم یہ گھر خالی کر دیں ویسے بھی اس بات کا کوئی یقین نہیں کرے گا اس لئے بس تم خاموش رہو ایلیٹ یہ کیمرہ اٹھاتے دکھایا جاتا اور وہاں دوسری طرف گھر میں سارے مہمان آنا شروع ہو گئے تھے جن میں بیس بول کوچھ کی پوری فیملی ان لوگوں کی کچھ نیبر اور وہ لیڈی جنہوں نے یہ گھر دیا یہ سب موجود ہیں ایلیٹ پول کے کنارے وہ کیمرہ سیٹ کر کر پول پر نظر رکھے ہوئے تھا تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ رہ کوچ کے بیٹے ٹائے کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر سویمنگ کر رہا ہے وہاں دوسری طرف ایف کو اس لیڈی کے ساتھ جس نے یہ گھر دیا دکھایا جاتا ہے ایف باتوں باتوں میں اس سے پول کے بارے میں پوچھنے لگتی ہے اس پر وہ بلیڈی تھوڑا سا گھبرا جاتی ہے پھر آخر کار وہ ریویل کرتی ہے کہ اس گھر میں بہت سالوں پہلے ایک بچی پول میں ڈوب کر مر گئی تھی ایف کہتی ہے کہ اس کا نام ریبک کا تھا لیڈی بہت چونکتی ہے کہ یہ نام ایف کو کیسے پتا وہاں دوسری طرف پول میں کالے کا لرگا پانی سے نکل کر رہ کے مو اور آنکھوں میں جاتا ہے جس کے بعد رہ اپنے کاندھے پر سوار ٹائے کو پانی میں ڈوب کر مارنے لگتا ہے یہ سب کیمرے سے ایلیٹ بھی دیکھ رہا تھا ٹائے کی پیرنٹس اسے ڈھونڈنے لگتا ہے یہاں ایلیٹ جا کر فورا اپنی موم کو پول چلنے کو کہتا ہے وہاں ٹائے کی پیرنٹس اسے پول سے نکال لیتے ہیں اور ڈوبنے سے بچا لیتے ہیں ریبی پانی میں ڈوب رہا تھا اسے بھی بچا لیا جاتا ہے اب پولیس والوں کو وہاں دکھایا جاتا ہے لیکن ایف کے ریکویسٹ کرنے پر ٹائے کی پیرنٹس کوئی کمپلین نہیں لکھواتے کیونکہ ریہ کے ساتھ جو بیماری ہے وہ اس کے نرویسٹرپر بھی اٹیک کرتی ہے اور وہ خود بھی تو ڈوب رہا تھا ٹائے کی پیرنٹس کافی نرازگی دکھا کر اور یہ کہہ کر کہ آج کے بعد ہم سے دور رہے ہیں وہاں سے چلے جاتے ہیں سب کی بات یہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی وہ ڈیسائٹ کرتی ہے کہ نہیں یہاں سے جانا ہوگا لیکن وہ گاڑی سٹارٹ ہی کرتی ہے کہ اچانک ریہ کی طبیت بہت زیادہ خراب ہونے لگتی ہے جیسے کوئی اندر سے ہی اس کا دم گھوٹ رہا ہے یہ لوگ واپس گھر آ جاتے ہیں اور رہ کچھ سٹیبل ہو جاتا ہے لیکن وہ پول میں جانے کی ضد کر رہا تھا کہ پول میں جاؤں گا تو بلکل ٹھیک ہو جاؤں گا لیکن ایوو سے پول میں جانے سے روک دیتی ہے بلکہ پول میں پائپ ڈال کر سارا پانی باہر نکالنے کے لیے چھوڑ دیتی ہے اب وہ ریبکہ اور اس گھر کے بارے میں سرچ کرنے میں لگ جاتی ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ صرف ریبکہ نہیں بلکہ اس گھر میں رہنے والے اور بھی کئی لوگ میسنگ ہیں اب وہ ریبکہ کی فیملی کا ایڈرس نکال کر ان تک پہنچ جاتی ہے وہاں وہ جا کر ریبکہ کی موم سے ملتی ہے ایونس اس گھر کے بارے میں پوچھنے لگتی ہے کہ آپ نے وہاں کیسے وقت گزارہ دراصل میں اسی گھر میں رہتی ہوں وہ کہتی ہے کہ ہاں وہ ایک بہت ہی اچھا گھر تھا میں اپنے بیٹے ٹومی کے ساتھ وہاں رہا کرتی تھی اور اب میرا بیٹا واشنگٹن میں رہتا ہے ایف کہتی ہے کہ میرے حزبن کافی بیمار تھے لیکن اس گھر میں جانے کے بعد وہ کافی حد تک بہتر ہونے لگے شاید اس پول کی وجہ سے لیکن اسی کے ساتھ میں نے اور میرے بچوں نے وہاں بہت سی کچھ عجیب سی چیزیں دیکھی ہیں اس پول میں ضرور کوئی بری طاقت ہے یہاں اس لیڈی کی حالت تھوڑی سی خراب ہونے لگتی ہے وہاں گھر بنا میرا بیٹا ٹومی بہت بیمار تھا وہ پانی کسی کی جان کی قربانی مانگتا ہے اور کسی کو تو قربانی دینی ہی پڑتی ہے اس لیے ریبکا نے قربانی دی فلیش بیک میں دکھایا جا رہا تھا کہ اس کی ماں نے ہی ریبکا کو وہاں ڈوبنے دیا ابیف کو سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے وہ اس لیڈی سے کہتی ہے کہ کوئی تو طریقہ ہوگا اس لیڈی کی آنکھ اور ناکھ سے کالے کلر کا پانی نکلنے لگتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ پول پھر سے بھر جائے گا اور کسی اور کی قربانی لے گا یہ سن کر ہی واپسی کے لیے نکل جاتی ہے وہاں ڈرین سے پھر سے پول میں پانی آتے دکھایا جاتا ہے اور ری کی حالت کافی بگڑتی ہوئی دکھایا جاتی ہے اب سین گھر کی طرف آتا ہے جہاں ایلیٹ کو اس کی بلی کی آواز آتی ہے اسے ڈھونٹا پول تک آ جاتا ہے اب پول پوری طرح سے بھرا ہوا تھا اور وہیں اسے ڈیمن پول کے اندر کھینچ لیتی ہے ایزی اب وہاں آتی ہے اور ایف بھی وہاں پہنچ جاتی ہے اور ایزی کو اندر مدد کے لیے بھیج کر خود پول میں چھلانگ لگا لیتی ہے یہاں دوسری طرف ایزی کو اندر گھر میں دکھایا جاتا ہے جو ری کو مدد کے لیے آوازیں دے رہی تھی لیکن پھر وہ موبائل اٹھا کر مدد کے لیے کال کرنے لگتی ہے جسے رے روکتا ہے کیونکہ وہ تو خود ڈیمن کے کنٹرول میں ہے وہ کہتا ہے کہ ایلیٹ کے لیے یہی بہتر ہے وہ ایزی کو بھی وہاں جانے سے روکنے لگتا ہے سین پھر سے ایف کی طرف آتا ہے جو پانی میں گہرائی میں جاتی ہی جا رہی تھی اور وہاں اسے ایلیٹ مل جاتا ہے وہ سے لے کر پانی میں اپر آنے کی کوشش کر رہی تھی وہ پانی سے باہر نکالاتی ہے اب پھر سے رہ کو دکھایا جاتا ہے جو ایزی کو کہتا ہے کہ تم یہی رکو اور پھر وہ پول کی طرف آتا ہے جہاں ایف ایلیٹ کو کوشش کر رہی تھی رہ پیچھے سے آ کر کہتا ہے کہ بہت دیر ہو گئی ایف کہتا ہے کہ اسے ہسپیٹل لے جانا ہوگا اب رو سے گردن سے پکڑ کر اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ پانی نے اسے چھنا ہے اور پیار میں کسی کو تو قربانی دینی ہی پڑتی ہے اب وہیں اسی پیچھے سے آ کر رہ کے پاؤں کے اوپر کچھ مارتی ہے جس سے وہ گر جاتا ہے اب وہ اسے مارتی ہی رہتی اور کہتی ہے کہ ڈیٹ پلیز ہوش میں آئیں آپ کے پر کسی چیز کا سایا ہے اب رہ کے دیماغ میں ساری میموریز روائنڈ ہونے لگتی اور اچانک اسے الٹی ہوتی اور کالا پانی باہر آنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ میں ہوں رہے اب ایلیٹ کو بھی ہوش آ جاتا ہے اور یہ لوگ یہاں سے جانے کا فیصلہ کرتے ہیں تب ہی سارے پول کا پانی کالا ہونے لگتا ہے اور ایلیٹ کی طبیعت بگڑنے لگتی ہے اب رہ کو سمجھ آ گئے تھا کہ کسی کو تو قربانی دینی ہوگی ورنہ وہ پانی ایلیٹ کی جان نہیں چھوڑے گا اب رہ یہ کہہ کر کہ کسی کو تو قربانی دینی ہوگی پول کے اندر جانے لگتا ہے ایزی اور ایف اس کو روکتی ہیں لیکن وہ یہ کہہ کر ایف بچوں سے کہتی ہے کہ ہم چاہیں تو گھر بیچ کر کہیں اور جا سکتے ہیں لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ پھر یہی سب کچھ کسی اور کے ساتھ بھی ہوگا اور رہ ہرگی سے سا نہیں چاہے گا یہ پول کو مٹی سے بند کرتے دکھایا جاتا ہے ان لوگوں نے پول کو بند کر کر یہی رہنے کا فیصلہ کیا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی اینڈ ہو جاتی ہے شکریہ